اسلام علیکم ناظرین ہم آپ کو اس آڈیو میں کرونا کے متعلق آگاہی فرام کریں گے اس ویڈیو میں کرونا ویکسین سے متعلق خدشات میں کتنا سچ کتنا جھوٹ ہے کہ متعلق آپ کو آگاہی فرام کریں گے یہ مضمون بی بی سی ہندی نئی دیلی کی ویب سائٹ سے لیا گیا ہے جو کہ پردیب کمار کا تحریر کردہ ہے جس کی اشار چار جوم دو ہزار اکیس کو ہوئی ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے دیگر لوگوں کو بھی آگاہی فرام کرنے کی اس مہم میں آپ بھی حصہ لیجئے اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں تاکہ ہم اس کو مزید بہتر سے بہتر بنا سکے اس پہ ہم مختلف سوالات کے جوابات دیں گے سوال کیا ویکسین آپ کو بانج بنا دے گی یہ بالکل غلط ہے کرونا ویکسین وائرس کو بانج بناتی ہے انسانوں کو نہیں اس طرح کی افعائیں ہر قسم کی ویکسین کے بارے میں پھیلائی جاتی ہیں اور ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ وہ افعائیں غلط ثابت ہوئی ہیں اسی طرح اب بھی لوگوں کو کرونا ویکسین کے بارے میں غلط افعائیں دی جا رہی ہیں ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے کیا حاملہ خواتین ویکسین لگوا سکتی ہیں ابھی تک انڈیا میں حاملہ خواتین کو ویکسین نہیں دی جا رہی ہے لیکن لوگ اس بارے میں بھی خدشات کا اظہار کر رہے ہیں حاملہ خواتین کے لیے ویکسینیشن کی منظوری ابھی تک نہیں ملی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان خواتین پر ویکسین کے ٹرائل کا عمل مکمل نہیں ہوا ہے تاہم نوازیدہ بچوں والے خواتین کے لیے اسے لینے میں کوئی مشکل نہیں ہے اب تک کی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کوویڈ ویکسین کا حمل پر کوئی اثر نہیں ہوتا امریکہ برطانیہ اور چین میں حاملہ خواتین یہ ویکسین لے رہی ہیں ایسی صورتحال میں انڈیا میں حاملہ خواتین کو بھی آنے والے دنوں میں ویکسین لینے کی اجازت ہوگی لیکن اگر حاملہ خواتین کے لیے انڈیا میں ویکسین کی منظوری دی گئی تو وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد ہی اسے لیں کیا ویکسین لینے کے بعد بھی کوویڈ انفیکشن ہو سکتا ہے؟ کوویڈ انفیکشن کا اثر بعض اوقات چودہ دن کے بعد ظاہر ہوتا ہے لہٰذا یہ ممکن ہے کہ اگر آپ کوویڈ ویکسین لینے سے پہلے ہی اس سے متاثر ہو چکے ہیں تو ویکسین لینے کے بعد بھی آپ کو انفیکشن ہو جائے گا کیونکہ ویکسینیشن کے بعد انٹی باڈیز تیار ہونے میں وقت لگتا ہے ایسا صرف دو ہفتوں کے بعد ہوتا ہے ویکسین لینے کے بعد انفیکشن ہونے کا خطرہ لیکن ویکسین کے ذریعے جسم وائرس کے خلاف بہتر طور پر لڑ سکتا ہے یہ بڑی حد تک آپ کی اپنی جسمانی حالت پر بھی منصر کرتا ہے اسے ایک بریک تھرو انفیکشن کہا جاتا ہے اور زیادہ تر کیسز میں یہ ظاہر ہوا ہے کہ ویکسین لینے سے پہلے ہی انفیکشن ہوا تھا یہ بھی ممکن ہے کہ سفر کے دوران یا ویکسین لینے کے عمل کے دوران آپ اس سے متاثر ہوئے ہوں لیکن ویکسین آپ کو کرونا سے بچاتی ہے تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ ویکسین لینے کے بعد انفیکشن کا اتنا محلک اثر نہیں ہوتا کیا کوویٹ ویکسین لینے کے بعد خون کا جمنا اور قلب کے مسائل ہو سکتے ہیں کلوٹنگ یا خون کا جمنا انڈیا میں ایسے کیسز بہت کم دیکھنے میں آئے ہیں بلکہ انتہائی کم یہ مسئلہ یورپ کے چند ممالک میں بزرگ افراد میں زیادہ دیکھا گیا ہے لیکن ہم یہاں بہت ہی غیر معمولی معاملات میں اس کا سامنا کرتے ہیں انڈیا کی وزارت سہد کی ایک کمیٹی کو حالی میں ایک تحقیق سے معلوم چلا ہے کہ انڈیا میں دس لاکھ افراد میں سے زیرو اشاریہ چھے ایک فیصد افراد کو کووٹنگ کا مسئلہ در پیش آتا ہے یعنی اندازاً تیس لاکھ میں دو افراد اس کا شکار ہو دو سے تین افراد اس میں کا شکار ہو سکتے ہیں اگر آپ پہلے ہی دل کے کسی مرس کا شکار ہیں تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد ہی ویکسین لیں اگر انسانی جسم کو پانی بھی دواگی شکل میں دیا جائے تو اس کے بھی مزر اثرات ہو سکتے ہیں لہٰذا ویکسین کے بھی کچھ مزر اثرات ہوتے ہیں کلوٹنگ کے کیسز لاکھوں افراد میں سے صرف چند ایک میں دیکھے گئے ہیں کیا کووٹ ویکسین میں ہنزیر کی جلد استعمال کی گئی ہے اس میں کسی قسم کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ افواہ کسی خاص مذہب کے لوگوں کو ویکسینیشن سے دور رکھنے کے لیے بھی پھیلائی گئی ہے لیکن اب لیکن اب تک کوئی حقیقت سامنے نہیں آئی ہے واضح رہے کہ انڈیا کا سیرم انسٹیٹوٹ آکسفورڈ ایسٹرزینکا ویکسین مقامی طور پر تیار کر رہا ہے یہ دنیا میں ویکسین بنانے والی سب سے بڑی کمپنی ہے یہاں اس سے کووی شیلڈ کے نام سے جانا جاتا ہے موسیقی